انسانی حقوق کے جو علمبردار لوگ ہیں دین سے الگ ہٹکے بھی میں بات کر رہا ہوں ان کی نزدیک بھی اس سے بڑی کوئی ٹیررزم اس سے بڑی کوئی انسانی حقوق کی پامالی کوئی اور ہے نہیں جہاں پر آپ پینے کا فانی بند کر دی آپ نے بجلی بند کر دی آپ نے وہاں پر رسد بند کر دی آپ نے اوپر سے بمبر سارے اور سارے آپ نے رسد بند کر دی سیادہ قوم امومنٹ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاسی مخالفت اپنی مسئلہ کی مخالفت کو ایک طرف دیکھ کہ ہم جو کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اسباب نہیں دیئے کہ ہم دنیا کی مسلمانوں کو جا کر متعہد کریں اللہ نے ہمیں آج تھوڑے بہت ہی اسباب ضرور دی آواز دیئے کہ میں اس شہر کی امت کو جہے وہ آواز لگاؤں بھیل کروں اور جا کر جائے وہ ان کے دروازوں کو جاؤں جن سے میرے اختلافات مان ایک جسم کے مانند ہے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول جن کی وجہ سے ہم آج رب کو جانتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے حضور نے بتایا کہ اللہ ہے ہم سب مانتے ہیں وہ اللہ کے رسول جس کی وجہ سے آج ہم قرآن کو اللہ کے کتاب سمجھتے ہیں ہم نے جبرائیل کو اترتے پہ دیکھا نہیں ہے ہم نے قرآن کو اللہ کے پاس اترتے پہ دیکھا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ موجود ہے ہم آج مسلمان کی کہوے کو ماننے کی وجہ سے ہم آج اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں کیا منظر ہوگا کہ ایک ہی پنڈال میں بیس قسم کے چھنڈے نظر آ رہے ہوں گے اور دنیا کہے گی یہ کیا اور ہے پتہ چلے گا کہ سب مختلف مختلف فقہ کے مسلک کے مذہب کے مختلف سیافی پارٹی کے ماننے والے لوگ ہیں لیکن آج ایک جگہ اس لیے کہ ہم آئے ہیں کہ خلسطین کے مہتے شہید ہونے والے مسلمانوں کے نام پر آج اپنے اختلافات کو بھلا کری جگہ ایک منٹال میں آگئے ہیں اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے ہمارا کام ہمارا بس اس کوشش کے کرنے پر چلتا ہے کامیابی ناکامی دلوں میں ڈالنا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے بیس اکٹوبر جمعہ کا دن سہپیر تین بجے نرسری سٹاپ کے پاس ہم ایک سٹیج بنا دیں گے اور اس شہر میں رہنے والے غرض یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے دو گھنٹے کی بھیگ ماننا چاہتی ہے کیونکہ ہم پاکستان اور رب جانتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی سیاست نہیں ہے اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود ہم دنیا کی ظالم سپر پاورز کو یہ دکھائیں کہ آج اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اس شہر میں کم سے کم جھے وہ امت اور اس شہر کے رہنے والے آج پلسطین کے معصوم شہید ہونے والے بچوں کے نام پر آج یہ ایک ہو گئے ہیں